امران خان کی آج پھر بغیر پروٹوکل لہور ہائی کوٹ آمد اسلام آباد میں درج پانچ مقدمات میں حفاظتی زمانت کے لیے عدالت میں پیش جسٹس تارک سلیم شیخ اور جسٹس انوار حسین پر مشتمل بینچ درخواستوں پر سمات کر رہا ہے عدالت کا امران خان کو بیان حلفی جمع کرانے کا حکم ادھر خاتون جج دھم کی کیس میں امران خان کے نخابل زمانت وارن گرفتاری قابل زمانت وارن گرفتاری میں تبدیل اسلام آباد کے عدالت نے وارنٹ منسوخی کی درخواست نپٹا دی نواز شریف کی اس الیکشن میں سیاسی موت ہونے والی ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی لاہور ہائی کوٹ میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو صحافی نے پوچھا کیا آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اڑا دے گی امران خان نے کہا اگر نہیں اڑائے گی تو سوال یہ ہے اکتوبر میں الیکشن کیسے ہوں گے ایسے تو یہ کبھی بھی کہہ دیں گے پیسے نہیں ہیں جنگل کا قانون بنا ہوا ہے امران خان اور ان کے وقلہ عدالتوں کی توہین کر رہے ہیں جتھے لے کر عدالتوں میں پہنچتے ہیں بازد ہیں عدالت میں پیش نہیں ہوں گے وزیر دفاع خواج عاصف کی مریم اورنزیب کے ساتھ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کہا امران خان اپنے قتل سے متعلق نیا سازشی بیانیاں بنا رہے ہیں حکومت نے زمان پاک اور جوڈیشنل کانپلیکس کے باہر پی ٹی اے کارکنوں کی ہنگامہ رائے کی ویڈیوز غیر ملکی میڈیا کو دکھا دی الیکشن کمیشن نے پنجاب میں عام انتخابات کا شیڈیول واپس لے لیا آٹھ اکتوبر کو الیکشن کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ادھر الیکشن کمیشن نے صدر عارف علوی کو بھی خط لکھ دیا انتخابات کی منسوخی کی وجہات سے اگاہ کیا امن و آمان کی صورتحال عملے اور فنڈز کی کمی بیان کی گئی یوم پاکستان کے موقع پر ایوان صدر میں فوجی اعزازات دینے کی پروکار تقریب فوجی افسروں اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا گیا شہدہ کی اعزازات ان کے برسہ نے وصول کیے تقریب میں چیرمنٹ جوئنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرزا آرمی چیف جنرل آسی منیر کی شرکت پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہان اور دیگر آلہ اسقری خیادت کی بھی شرکت ملکی معیشت سے متعلق اچھی خبر سٹیٹ بینک کو کمرشل کرزے کی مت میں پچاس کروڑ ڈالر موصول چین نے بھی دو عرب ڈالر کا سیف ڈیپوزٹ کرز رول آور کر دیا ذرائع کے مطابق چین نے رکھم کی واپسی ایک سال کے لیے مواخر کی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی مالی معاملت کا امکان ہے ملک میں مہنگائی کا جنب قابو روحہ ہفتے مہنگائی میں ایک اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ شرعہ چھالیس اشاریہ چھائے پانچ فیصد کی بلند درین سطح پر پہنچ گئی حالیہ ہفتے چھبیس اشیاء ضروریہ مہنگی بارہ سستی تیرہ کی قیمتیں مستحکم رہی ادارہ شماریات کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری پنجاب میں مفتاٹے کی تقسیم جاری وزیراعظم کا لاہور اور قصور میں مفتاٹے کی تقسیم کے مراکس کا دورہ خواتین سے گفتگو کی مسائل سنیں شہباز شریف کی عوام کو درپیش مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت وزیراعظم نے کہا آٹھے کی فراہمی میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی ملک کے بیشتر علاقوں میں بادلوں کے دیرے اسلام آباد، پنجاب، کپی، کشمیر، گلگت اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارش لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری توفانی بارشوں اور یالا باری سے ذرہ علاقوں میں گندوم اور چنے کی فصل کو نقصان کوئٹا، رکھنی، بارخان، ہرنائی، لسبیلا، بولان، مچ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موصلہ دھار بارش نشیب علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تی ٹوی ٹونٹی محسوس کی سیریز کا پہلا ٹاکرہ آج ہوگا شارجہ میں میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات نو بجے شروع ہوگا پاکستان نے پلئنگ الیون کا اعلان کر دیا چارت کھلاری ڈیبیو کریں گے سائم ایوب، زمان خان، احسان اللہ اور طیب طاہر پہلا انٹرنیشنل ٹی ٹوی ٹی کھلیں گے